ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھیک تھاک آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور پتائیے گا تین دن کے بعد جو ہےنا میں آج اپنا ویلوگ اپلوڈ کر رہی ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ جہاں عید پہ سب لوگوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو کیوں نہ میں بھی تھوڑی لمبی چھٹی کروں ہوا کچھ یوں کہ عید کے پہلے دن میں نے ویلوگ اپلوڈ کیا چاند رات والا اور عید کے سیکنڈ دے میں نے ویلوگ اپلوڈ کیا عید کا فرسٹ دے والا اور اس کے بعد میں آپ یقین کریں تین دن میں نے خوب ریسٹ کیا ہے بہت سوئی ہوں میں ممہ کی طرف ہوں میں اور بھابی جو ہیں وہ گئی ہیں اپنے مائی کے عید کرنے کے لیے عید کے سیکنڈ دے وہ چلی گئی تھی بھائی بھی میرے ساتھ گئے تھے تو بھائی تو خیر آ گئے ہیں لیکن بھابی ابھی تھوڑا لمبی چھٹی پہ گئی ہیں اور میں ادھر ممہ کی طرف ہوں مجھے یہی تھا کہ جی میں سوں ریسٹ کروں اور میں نے بہت بہت نیند کیا بہت زیادہ تو بس بیچ میں اٹھتی تھی اور کوئی انسٹرگرام پہ ویل اپلوڈ کر دی بس یہی سب چل رہا تھا اور میں نے بلکل بھی کوئی بھی میں نے ویلوگ بنایا ہی نہیں تو یہ ویلوگ جو ہے کل کا ہے سنڈے کا یعنی کہ سنڈے والے دن کا صبح میں اٹھی تھی اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگی بھی تھی صبح چھ بجے کا ٹائم ہے اب ظاہر سی بات اچھی خاصی نیند لینے کے بعد میں فریش ہو گئی تھی تو میں نے اپنے بھائی دانیال کو میسیج کیا کہ تم جاگ رہے ہو اس نے بولا کہ ہاں میں جاگ رہا ہوں تو میں نے کہا اٹھو جاؤ جا کر ناشتہ لے کر رہا ہوں میرا نانچنے کھانے پر دل کر رہا ہے تو بس جی بچارہ اسی ٹائم اٹھا ہے اور اب جا رہا ہے جی نانچنے لینے کے لیے موسم بہت ہی زیادہ آسم ہو رہا تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اٹھ گئی ہوں تو بس سب کو اٹھ جانا چاہیے ناشتہ جا میں نے بھگوایا تو میں نے ممہ کو جا کر کہا کہ ممہ اٹھ جائے ناشتہ آ رہا ہے ممہ کہتی ہے ابھی بہت صبح ہے میں ابھی سوں گی مجھے نیند آ رہی ہے بیٹا تم ناشتہ کرو اور مجھے سونے دو تو بس ابھی میں ویٹ کر رہی ہوں ناشتہ کہہ رہی ہوں ناشتے کا یہاں پہ میں جی فریش ہو گئی تھی ہاتھ میں میں نے دھولیا تھا تو سوچا کہ دھوڑی سی باہر واک کر لیتی ہوں تو بس یہاں لان میں جو ہےنا واک کر رہی ہوں بہت اچھا لگ رہا تھا اور جی یہ ہے مزیدار سے چنے جو کہ دانیال لے کر آیا ہے اور کہہ رہا تھا یہ سپیشل چنے ہے یہ کھانا تمہیں بہت مزہ آئے گا تو بس یہاں پہ جی بھی دانیال اور میں ہی ناشتہ کریں گے محسین بھی اٹھا ہوا تھا اور محسین بھی میں نے اس کو بولا کہ آؤ تم بھی ناشتہ کر لو تو کہہ رہا تھا کہ نہیں بھئی میں اتنی صبح ناشتہ نہیں کرتا تو ایسا ہی ہوتا ہے جس کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا ناشتے کی کھانے کی وہ اس کے مطابق ہی چلتا ہے تو ابھی صرف میں اور دانیال ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا آج کی میری روٹین سٹارٹ ہوگی اور جی جیسے میں ناشتہ کر رہی تھی تو پتہ لگا کہ باہر جو موسم آسم ہو رہا تھا وہ برسنے لگ گیا ہے باہر جو ہے نا بارش ہونے لگ گئی تھی تو بارش انجوائے کرنے کے بعد جو ہے نا میں ابھی لاؤنج میں آئی ہی تھی کہ پتہ لگا جو آدم بھائی ہے وہ بھی میرا آ چکا ہے یعنی کہ وہ تین دن رہا عید کے سیکنڈے گیا تھا اور کل سینڈے تھے کل وہ واپس آ گیا تو ابھی میں آ گئی ہوں اس کے روم میں اس کے پاس ہی پیٹھی بھی تھی تو ساتھی میں نے لگا لیا تھا یہاں پہ ٹی وی اور میں دیکھ رہی ہوں جی ڈراما نمک حلال کون کون یہ ڈراما دیکھتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو پتہ لگا جی آج شام کو پپو نے آنا ہے اور مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ پپو نے آنا ہے ممہ نے مجھے بتایا اور ابھی ممہ جو ہے کچن میں آیا کچن میں تھی تو میں جب آئی دیکھا تو ممہ بنا رہی تھی گجریلا تو گجریلا جو ہے ممہ نے سٹارٹ کیا تو میں نے سوچا کہ جی چھوٹے موٹے کلپ میں اس کے بھی بنا لیتی ہوں سب سے پہلے ممہ نے پانی کے اندر جو رائز ہے ان کو بوائل کیا اور زیادہ نہیں بلکل تھوڑے سے یہ رائز تو ان کو بوائل کیا اور اس کے بعد ممہ نے یہاں پہ جو گاجر ہے نا اس کو اس طرح سے قدو کش کر کے بوائل کر کے فریز کیا ہوا تھا تو ممہ نے وہ نکالی اور جیسی چاول گل گئے تھے پک گئے تھے تو اس کے اندر ممہ نے یہ گاجریے ڈال دی تھی اور اس کو بھی ممہ نے پکایا اور اس کے بعد ممہ نے اس کے اندر دودھ ایڈ کر دیا چینی ایڈ کر دی تو ممہ نے گجریلا بہت ہی مزے کا بنایا تھا کچھ لوگ اس کو گاجروں کی کھیر بھی بولتے ہیں لیکن ہم پنجاب سائٹ پہ اس کو گجریلا ہی کہا جاتا ہے اور جو گاجر کا حلوہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ گاجر کا حلوہ کہتے ہیں اور اس کو جو ہے ہم لوگ گجریلا کہتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اور آج ہی ہماری جو کیٹس ہے نا ہم بیلا بوبو اور جیلی ان کو لے کر جانا تھا اور ڈاکٹر پہ آج ان کی جو ہے نا فل سرویس ہونی تھی آج ان کا شاور ہونا تھا اور ان کے جو بال ہیں ان کو ریموف کروانا تھا میڈیسن لگوانی تھی میڈیسن پیلانی تھی تو ٹوٹلی جو سرویس ہے نا اس کے لیے آج تینوں گئی تھی تو بڑا مشکل ہے جن کو یوں کیج میں ڈال کر لے کر جانا ابھی میں آگئی ہوں کچن میں میں نے ممہ کو بولا کہ ممہ لائن دے کھانا میں بناتی ہوں ممہ کی ذرا تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ممہ کو فلو آوا تھا اور میں نے کہا ممہ میں آپ کے ساتھ لگتی ہوں تو ممہ خیر کچن میں میرے ساتھ ہی تھی تو یہاں پہ ممہ جو ہے نا بھون رہی ہیں مٹن دوسری سائیڈ پہ جو ہے نا میں پالک فرائی کرلوں گی پالک گوشت بنانا تھا تو میں نے کہا ممہ لائیں دے میں آپ کے ساتھ لگ جاتی ہوں تو بس دیکھتے دیکھتے جو ہے نا ایک اورے کہتے ہیں نا گیارہ ہوتے ہیں تو بس ممہ نے سب سے پہلے پیاس ہلکا سا فرائی کیا اس کے اندر ممہ نے لسنہ درہ کی پیسٹ ایڈ کی مٹن ایڈ کر دیا اور کوڑ میں مسالے کا پیکٹ ایڈ کر دیا اس کی بس تھوڑی سی بنائی کریں گی اور اس کے بعد جو ہے پانی اس کے اندر ایک ڈیر گلاس ڈال کر اس کو پریشر لگا دیں گی یہاں پہ جی پالک ہے اور اس کو اب میں کروں گی فرائی پہلے میں اس کے اندر جو اس کا پانی ہے اس کو ہشک کروں گی پالک کو اس کی کٹنگ کر کے اچھے طرح اس کو واش کر کے جو ہے نا پھر اس کو ہم نے گرائن کر لینا ہے اور اس طرح سے اس کی پیسٹ بن جے گی کچھ لوگ جو ہے پالک کو تھوڑا کھرا کھرا رکھتے ہیں پتے پتے ٹائپ جو ہوتی ہے لیکن ہم لوگ اس طرح سے جو ہے نا پالک کو میش کر دیتے ہیں اس کی پیسٹ بنا لیتے ہیں پھر ہی جو ہے نا ہم لوگ پالک پکاتے ہیں تو ابھی پہلے میں اس کا پانی تھوڑا سا ہشک کر لوں گی اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی آئل اور آئل ایڈ کر کے میں اس کو اچھی طرح فرائے کروں گی کہ اس کی جو کلر ہے اس کا کلر یہ ابھی آپ کو گرین لگ رہا ہوگا اس کے بعد اس کا کلر بلکل دارگ گرین کلر ہو جائے گا اور اچھی طرح پالک ہماری فرائے ہو جائے گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پالک کا جو ایک کچھا پن ہوتا ہے پالک کی جو ایک سمیل ہوتی کہ کچھی کچھی وہ جیسے ہی پالک ایک ایسی سبزی ہے جس کو ہم بناتے ہیں تو جتنا مرضی آپ اس کے اندر آئل ایڈ کرتے جاؤ یہ آئل پیتی جاتی ہے بہت مشکل سے اس کے اوپر ایک آئل آتا ہے تو پالک کے اندر بہت زیادہ آئل ڈالتا ہے بہت زیادہ تو پالک اوپر فرائے کہ رہی تھی پالک جیسے اچھی طرح فرائ کوجائے گی نا تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اسوہِست possessif میٹھی متھی جھو جو ہے گھر کی بنی وی تھی اور ابھی اس کو جو ہی نا ماما مشین میں اس کو گرائنڈ کر لیں گی یعنی اس کا پاؤڈر بنا بکس اس کو passive کر لیں گی ابھی جی میں ایڈ کر دی ہے اور اس کے اب میں اس کے اندر جو متن کورمہ ریڈی کیا تھا وہ ایڈ کر دوں گی اور اچھی طرح جو ہےنا میں اس کو مکس کر لوں گی پالک کے اندر آدھا کب میں اب دودھ ایٹ کروں گی اور اس کے بات جو ہےنا دودھ بھی میرے پاس فریز تھا تو میں نے وہ بھی ایٹ کر دیا اس کے اندر اور دودھ ایٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر کریم ایٹ کروں گی اس سے ہی ہوتا ہے کہ پالک کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے دیگی پالک ہے بزار کی پالک ہے اور پنجاب سائٹ پہ جب مہندی کا فنکشن ہوتا ہے تو اکثر لوگ جو ہےنا پالک گوشت کی دیگ بنواتے ہیں تو دودھ اور کریم ایٹ کرنے سے جو ہےنا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے یہاں بھی جی میں نے اس کے اندر کریم ایٹ کر دی ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہےنا چولا بند کر دوں گی یہاں پہ جی ہماری پالک بن کے مزیدار سی ہو گئی ہے ریڈی اس کے ساتھ آپ پلاو بنائیں سادے رائس بنائیں وہ کھانے کا بہت ہی مزہ آتا ہے پالک ہماری بن کے ریڈی ہو چکی تھی اب آجاتے ہیں جی دوسری طرف یہاں پہ جی آئل لیا آئل جیسے گرم ہو گیا اس کے اندر میں نے پیاز ایٹ کیا پیاز ایٹ کرنے کے بعد جیسے اس کا براؤن کلر ہو گیا اس کے اندر میں نے ثابت گرم مسالے ایٹ کی ہے جس میں زیرہ لانگ لائچی اور کالی مرچ اور جو بریانی والا تیز پتہ ہوتا ہے وہ ایٹ کیا پانی ایٹ کیا اور اس کے بعد اس کا جیسے ہی ترکہ نکل آیا تو اس کے اندر میں چکن ایٹ کر دیا چکن ایٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو دو سے تین منٹ جو ہے جسٹ فرائی کروں گی اس کے اندر تاکہ چکن کے اوپر جو ہے گولڈن گولڈن شیڈ آجائے اس کے بعد اس کے اندر جی میں ایٹ کروں گی لسن ادرک کی پیسٹ لسن ادرک کی پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو میں پھر مکس کروں گی تاکہ چکن کی سمیل جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی پلاو بریانی مسالہ ایک ہوتا ہے جی بریانی مسالہ ایک ہوتا ہے پلاو مسالہ اور ایک شان کا ملتا ہے پلاو بریانی مسالہ مکس وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی وہ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اس کو میں اچھے طرح مکس کر لوں گی اور اس کے بعد جی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی میں نے چار سے پانچ ہری مرچ لی تھی اس کو جو ہے نا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کی میں پیسٹ بنا لوں گی وہ ایڈ کروں گی اس کے علاوہ گھر کے مسالوں میں جو ہے نا میں نے نمک ایڈ کیا تھا کٹیوی لال مرچ ایڈ کی تھی اور ثابت سوکھا دھنیا وہ ایڈ کیا تھا یہ میں نے اس کے اندر ہری مرچ کی پیسٹ ایڈ کر دی ہے یعنی کہ میں نے بریانی مسالہ ایڈ کیا ہری مرچ کی پیسٹ ایڈ کی اس کے بعد اس کے اندر کٹیوی لال مرچ ایڈ کی اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ثابت سکھا دھنیا جو ہوتا ہے میں نے وہ ایڈ کر دیا بس اتنے ہی مسالے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں لاسٹ میں اس کے اندر دہی ایڈ کر دوں گی بس اتنے میں ہمارا جو چکن ہے نا وہ بھی بلکل ریڈی ہو جائے گا پک جائے گا بعد میں میں اس کے اندر پانی ایڈ کر کے اس کو دھیمی آنچ پہ رکھ دوں گی تاکہ چکن کی تھوڑی سی یکھنی بھی نکل جائے اور بعد میں اس کے اندر میں رائس ایڈ کر دوں گی تو ہمارے چاول جو ہے نا وہ بھی بن کے مزید اور سے ہو گئے ریڈی نا میں جانوں نا تُو جانے کیسا ہے یہ موسم کوئی نہ جانے کہیں سے ایک ذا آئی گموں کی دھوپ سنگ لائی خفا ہو گئے ہم جدا ہو گئے ہم موسیقی یہاں پھر جی اب میں بنانے لگی ہوں چکن کورما چکن کورما کے لئے جو ہے نا میں نے پیاس رکھ دی تھی فرائی ہونے کے لئے اگر میرے پاس فرائی پیاس آل ریڈی ہوتی تو اور جلدی بن جاتا تو سب سے پہلے جو ہے نا میں نے پیاس کو جو ہے نا اس طرح سے فرائی کر لیا ہے اور پیاس اب میں نکال لوں گی ایک الگ سے پلیٹ میں اور بلکل تھوڑی سی یعنی کہ ایک دو تین چار پیاس کے جو لمبی لمبی جو سلائز ہیں اس کو میں اس کے اندر ہی رہنے دوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس کے اندر یہ چکن فرائی کر لوں گی تاکہ چکن کا کلر جو ہے گولڈن ہو جائے اچھا میں رائز بنا رہے ہوں چکن کراہی بنا رہے ہوں یا چکن کورما بنا رہے ہوں مجھے چکن گولڈن کلر کا ہی اچھا رکھتا ہے مجھے وائٹ وائٹ کلر کا چکن بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہر کسی کے اپنے اپنی چوائس ہوتی ہے تو جب میں کبھی ریسیپی بتاتی ہوں نا تو اس میں یہ ضرور بتاتی ہوں کہ جی میں نے چکن کو اچھی طرح جو ہے نا گولڈن کر لیا اس سے ی کلر بہت اچھا آجاتا ہے چکن کے اوپر چکن کو جو ہے نا اچھی طرح میں فرائی کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی لسن ادرک کی پیسٹ لسن ادرک کی پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے نا میں اس کو اچھی طرح دوبارہ سے مکس کر لوں گی بھون لوں گی ہر کسی کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے چکن کورما مٹن کورما بنانے کا بس جی یہ میرا سٹائل ہے یہاں بے جیس کے اندر میں نے سابت گرم مسالے ایڈ کر دی ہیں اور اس کے بعد اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی چکن کورما کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں ویسے میں شان کے مسالے زیادہ شوق سے یوز کرتی ہوں تو یہاں پہ جی میں نے اس کے اندر چکن کورما ایڈ کر دیا ہے اور چکن کورما ایڈ کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو اچھی طرح پھر سے مکس کر لوں گی اور ابھی سے جو ہے نا اس کی شکل ایسے لگ رہی ہے جس سے چکن کورما جو ہے نا بن کے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر جو ہے نا تین سے چار ٹماتر لوں گی ٹماتر کی جو ہے نا پیسٹ بنا لوں گی وہ والا کلپ میرے سے جو ہے نا نہیں بن سکا مس ہو گیا میرے سے تو بس اس کی ٹماتر کی پیسٹ بنا کے وہ ایڈ کر دوں گی اگر اب ٹماتر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ویسے تو جو مٹن کورما چکن کورما جو ہوتا ہے وہ وہ دہیں کے اندر ہی بنتا ہے ٹماٹر ذرا یہ ہے کہ آپ کی گریوی زیادہ اچھی بن جاتی ہے اور ٹیسٹ تھوڑا اور اچھا آ جاتا ہے کورما ذرا کھٹا کھٹا ہوتا ہے اس لیے تو میں نے اس کے اندر ٹماٹر کی جو پیسٹ ہے وہ بھی ایڈ کی ہے اور اس کے اندر میں نے ایک پیالی دہیں کی وہ ایڈ کر دی ہے اور اس کو اب میں رکھ دوں گی دھیمی آنچ پہ پکنے کے لیے یہاں پہ جی ہمارا چکن کورما بن کے ریڈی ہو چکا ہے بہت اچھی اچپو آ رہی تھی بہت مزے کا لگ رہا تھا تم چھپانا سکو گی میں وہ راز ہوں تم بلانا سکو گی وہ انداز ہوں گونجتا ہوں جو دل میں تو ہے رہا ہوں کیوں میں تمہارے ہی دل کی تو آباز ہوں سن سکو تو سنو دھرکنوں کی زبا میں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں میری میری دل کے یہ تو ہر لگ ہے بردست ہے بردست ہے بردست ہے مویر پیر لکھأ آپ نے یہ تکلوں کو آدھے پیر لیگا بچہ کو یکرانے چیز نو دھرکا تکلوں اور بچہ کو یکرانے چیز نو دھرکت ہے ہی لیک ہمارے پیر، ہمارے پیر کچھے راکے کیوں نے کہاں دنیا کیاں سویجک سویجک چینل جو ہے وہ ہوجاک ہو چکے ساتھ آپ کی تو سویڈ لگاؤں گی اور یہ میرے پپو کے بیٹے ہیں علی بھائی یہ آئے ہیں جی سویڈن سے تو یہ جب بھی پاکستان آتے ہیں ہماری طرف ضرور آتے ہیں تو یہ ایت کرنے کے لیے پاکستان آئے ہوئے تھے اپنی امی کے پاس تو ابھی یہ آئے ہیں ہماری طرف بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی پردیش سے آتا ہے اور اس طرح آ کے جب وہ اپنے رشتے داروں سے ملتا ہے ورنہ میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو پردیش سے آتے ضرور ہیں لیکن وہ صرف شاپنگ 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 کر کے واپس چلے جاتے ہیں جب کوئی اپنے گھر انوائٹ بھی کرتا ہے تو یہ بولتے ہیں کہ ٹائم نہیں تھا تو فیملی میں کچھ ایسے رشتے دار بھی ہیں مجھے نہیں بتا وہ مجھے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں لیکن گلا ہے لیکن سچا گلا ہے تو جو آتے ہیں ملتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ان سے مل کر تو تھنکیو سو معٹیبھا ہے آپ آئے ہم سے ملے اور آپ نے کھانا بہت پسند کیا نہیں ہے نہیں 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 کھانا بہت مزے کا تھا نہیں nyt یہ بایگی تھا سے کھانا بہت مزے کا تھا تھنکیو سو مج تھنکیو جب کوئی کھانا کھانے کے بعد آپ کو یہ کہہ دے کہ کھانا بہت اچھا بناوا تھا تو جتنی تھکاوٹ ہوتی ہے نا کھانا پکانے کی وہ آپ کی بلکل ختم ہو جاتی ہے تو سب نے بہت طریف کی اعلی بھائی نے جو ہے مجھے 2000 انام دیا کھانا پکانے کا کہ بہت اچھا بنایا ہوا تھا تو بس یہ مجھے ناب بھی دیتے جتنی انہوں نے طریف کی وہ ہی جو ہے نا ہمارے لیے بہت تھی تو چائے بھی یہاں پہ اس کے بعد جو ہے میٹھا کھایا اور اس کے بعد سب خیٹ سے اپنے گھر چلے گئے یہاں پہ جی پوپو کےک لے کر آئی تھی تو اب ملیہا محمد کا جو ہے نا ہم لوگ جب بھی یہ لوگ کےک دیکھتے ہیں نا سمجھتے ہیں کہ جی کسی کی برڈے ہیں تو بس بچوں کو ہش کرنے کے لیے جو ہے اب کےک کٹ کریں گے اور آج کے ویلوگ کو میں یہی پہ دی اینڈ کرتی ہوں اچھا لگا ہو تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا ملتے ہیں بہت جلد نیکٹ ویلوگ کے ساتھ اپنی دعوی میں رکھے گا یاد اللہ حافظ سبس کو کٹ کرنےабат میں ڈیاں ڈیاں Bur Eink 때문에 ہمارے بردی ہمارے بردی ہمارے بردی محمد